بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے عمران خان کو اقتدار سے نکالے ہوئے ایک ہفتہ بھی پورا نہیں ہوا لیکن جو کرپشن کی داستانیں ہیں عمران خان نے کس طرح اقتدار میں رہتے ہوئے وزیراعظم ہاؤس میں رہتے ہوئے مال پانی بنایا تھا اب وہ داستانیں سامنے آنا شروع ہو گئی ہیں پورا ایک ہفتہ بھی نہیں ہوا اور کڑوڑوں کی جو خبریں ہیں کڑوڑوں کی کہانیاں ہیں کہ کیسے عمران خان پیسہ بناتا رہا وزیراعظم ہاؤس میں وہ انکشافات سامنے آ رہے ہیں وہ آپ دوستوں کے سامنے رکھتے ہیں کہ ایک گڑی جو سعودی شہزادے نے عمران خان کو توفے کے طور پر دی تھی وہ کیسے اس نے بیش دی اور ان پیسوں کا اس نے کیا کیا شہباز شریف صاحب جب وزیراعظم بنے ہیں ان کی صحافیوں سے وزیراعظم ہاؤس میں ایک ملاقات ہوئی اس ملاقات میں انہوں نے چونکا دینے والے انکشافات کیے ہیں وہ آپ دوستوں کے سامنے رکھیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ اب عمران خان اور تحریک انصاف بقاعدہ کھل کر فوج کے خلاف منظر عام پر آ گئی ہے ڈی جی آئی ایس پی آر کی جو پریس کانفرنس تھی اس کے رد عمل میں اب جواب سامنے آیا ہے وہ جواب بھی آپ دوستوں کو بتائیں گے جو دوست پہلی بار ہمارے چینل پہ ہیں وہ باخبر اگر رہنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن کا بٹن لازمی کلک کیجئے تاکہ آپ کے پاس نوٹفیکیشن آئے فیس بک پہ یہ ویڈیو دیکھنے والے دوست اس ویڈیو کو شیئر کر دیجئے ہمارے پیج کو لائک اور فالو کر دیجئے معاملہ یہ ہے دوستو سات دن یعنی ایک ہفتہ بھی نہیں گزرا ہے عمران خان کو اقتدار سے گئے ہوئے رخصت ہوئے ہوئے لیکن وزیراعظم ہاؤس سے جو خبریں اب سامنے آ رہی ہیں وہ تہلکہ خیز انکشافات ہیں آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ عمران خان یہ بھی کر سکتا ہے جو لوگ عمران خان کو سمجھتے ہیں کہ وہ ایماندار ہے اب معاملہ یہ سامنے آیا ہے کہ سعودی شہزادے نے عمران خان کو توفے میں ایک گڑی دی تھی اس گڑی کی مالیت جو تھی وہ تقریباً اٹھارہ سے بیس کروڑ روپے تھی وہ گڑی بیج دی اب دلچس بات یہ ہے کہ یہ گڑی جب بیچی گئی تو یہ جب بکنے گئی جس دکان میں اس دکان والے نے سعودی شہزادے کو یہ بتایا بقاعدہ یہ پیغام بجوایا کہ آپ نے جو گڑی بنوائی تھی اب وہ بکنے کے لیے آ گئی ہے یہ معاملہ شروع ہوا دوہزار اٹھارہ دوہزار انیس میں جب عمران خان سعودی عرب گئے تھے اور وہاں پر ان کی پرنس محمد بن سلمان سے ملاقات ہوئی تھی اس وقت پرنس محمد بن سلمان نے دو گڑیاں بنوائی تھی ڈائمنڈ جو گڑیاں تھی انس پہ ہیرے لگے ہوئے تھے وہ گڑیاں انہوں نے دبائی سے بنوائی تھی ایک اپنے پاس انہوں نے رکھی تھی محمد بن سلمان نے اور دوسری گڑی عمران خان کو توفے پر دے دی تھی لیکن جب عمران خان واپس ملک آئے اور انہوں نے ان کی نیت خراب ہو گئی لہٰذا انہوں نے اس گڑی کا دام لگوایا بقائدہ وہ مبینہ طور پر الزام یہ لگتا ہے کہ بشرا بی بی کا جو بیٹا ہے وہ گڑی لے کر دبائی گیا تھا اور دبائی میں جا کے جس دکان سے یہ گڑی بنوائی گئی تھی وہاں جا کے اس نے اس کی مالیت لگائی اور یہ گڑی تقریباً 18 سے 20 کروڑ روپے میں فروغ کر دی گئی اور جب یہ گڑی وہاں پر پہنچی تو اس دکان والے نے جہاں سے یہ گڑی بنوائی گئی تھی اس نے جو شہزادہ تھا اس کا جو اسٹاف تھا اسے مطلع کیا کہ آپ نے جو گڑی بنوائی تھی وہ بکنے کے لیے آ گئی ہے شہزادہ نے کہا اس کو خرید لیا جائے پھر وہ گڑی دوبارہ شہزادہ کے پاس چلی گئی اور شہزادہ نے یہ پیغام بجوایا یہاں پر پاکستان میں کہ یہ سارا معاملہ ہوا ہے اس کے بعد عمران خان شہزادہ محمد بن سلمان سے معافی تلافی کرتے رہے لیکن یہ غستاکی ہو چکی تھی ایک بادشاہ سے اور بادشاہ کا جو ایک گرانہ ہے سعودی عرب کا ان سے لیکن انہوں نے یہ گلتی پھر عمران خان کی معاف نہ کی پھر معاملہ یہ ہوا کہ ایک جنوری دوہزار انیس میں عمران خان کو ایک کلاشن کوف گولڈ پلیٹڈ کلاشن کوف دی گئی جب جو تبوک ہے جو شہر ہے سعودی عرب کا وہاں کے گورنر پاکستان آئی تھے انہوں نے عمران خان کو ایک کلاشن کوف گولڈ پلیٹڈ کلاشن کوف کا توفہ پیش کیا اور اب انکشاف یہ سامنے آیا ہے عمران خان کے اقتدار سے جانے کے بعد کہ یہ کلاشن کوف سونے کی کلاشن کوف بھی وزیراعظم ہاؤس سے گائب ہے عمران خان مبینہ طور پر انہیں بنی گالا لے کر چلے گئے ہیں اب مریہ مورنزیب نے یہ اعلان کیا ہے کہ بنی گالا میں چھاپا مار کر اس کو برامت کروایا جائے گا یہ جو پورا معاملہ ہے منظر عام پر اس طرح سامنے آیا کہ ایک شہری جو کہ اطلاعات لینا چاہتا تھا بقاعدہ اس نے ایک درفاز دی حکومت پاکستان کو رائٹ ٹو انفرمیشن یعنی معلومات تک حق کے جو حق ہے عوام کا اس کے تحت اس قانون کے تحت کہ مجھے بتایا جائے کہ اگز دوہزار اٹھارہ سے اکتوبر دوہزار بیس تک عمران خان کو بیرون ملک سے کیا توفے تعایف ملے تھے ان کی جو تفصیل ہے اس شہری نے دریافت کی تھی لیکن حکومت نے تحریک انصاف کی حکومت نے یہ تفصیلات دینے سے انکار کر دیا تھا کیونکہ حکومت کے لوگوں کو بھی معلوم تھا کہ عمران نیازی یہ سارے توفے بیت چکا ہے اور اس کو اس نے فروغ کر دیا ہے اس وقت اس شہری کو کہا یہ گیا حکومت کی جانب سے کہ جو نیشنل سیکیورٹی ہے یعنی قومی مفاد ہے اس کو نقصان پہنچے گا اگر یہ تفصیلات آپ کو بتا دی جاتی ہیں پھر یہ شہری اسلام آباد ہائی کورٹ گیا بقاعدہ وہاں پہ کیس اس نے فائل کیا اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے حکومت کو یہ ڈریکشن دی یہ حکم دیا کہ یہ ساری تفصیلات جو توشہ خانہ کی ہے عمران خان کے حوالے سے وہ اس شہری کو فرام کی جائے لیکن اس وقت حکومت نے انکار کر دیا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ کو بھی اور کہا تھا کہ اگر یہ معلومات ہم پبلک کرتے ہیں عوام کو دیتے ہیں تو اس ملک کے ساتھ جس ملک نے یہ توفت آئیف دی ہیں تعلقات خراب ہو سکتے ہیں حالانکہ یہ تعلقات خراب ہو چکے تھے سعودی شہزادے کو معلوم ہو چکا تھا کہ عمران نیازی یہ سب بیت چکا ہے فروغ کر چکا ہے اب سعودی یہ جو معاملات ہیں ان کا انکشاف ہوا ہے جو شہباز شریف صاحب ہیں ان کی ملاقات ہوئی صحافیوں کے ساتھ افتار میں اور اس میں ان سے سوالات کچھ کیے گئے اس حوالے سے توشہ خانہ کے حوالے سے تو جو شہباز شریف صاحب ہیں انہوں نے یہ انکشاف کیا کہ عمران نیازی یہ جو توفت آئیف ملے تھے تقریباً چودہ کروڑ روپے میں انہیں فروغ کر چکا ہے بیرون ملک یعنی باہر دبائی جا کے یہ توفت آئیف بیچے جا چکے ہیں عمران نیازی کی جانب سے ان توفت آئیف میں نہ صرف گڑیاں ہیں بلکہ بریسلیٹس ہیں ہار ہیں ہیرے ہیں جوہرات ہیں بہت کچھ ہے جو عمران نیازی پاکستان کے خزانے میں جمع کرانے کے بجائے بیرون ملک فروغ کر چکا ہے جہاں پر یہ بڑا انکشاف اب سامنے آیا ہے انکشاف پہلے آ چکا تھا لیکن اب اس کی حقیقت کھل کے سامنے آ گئی ہے تو فواد چودری نے اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ ہاں عمران خان نے یہ تمام چیزیں فروغ کی تھی فواد چودری نے کہا کہ عمران خان کو اگر یہ توفہ ملا تھا اور اس کا وہ توفہ تھا اور اس نے اگر کچھ پیسے خزانے میں جمع کرا کے وہ توفے رکھ لیے ہیں یا پھر بیج دیے ہیں تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے اب معاملہ یہ ہے کہ فرق پڑتا ہے فرق اس لیے پڑتا ہے کہ جو دو سابق وزیر آزم ہیں نواز شریف اور یوسف رضا گلانی اور سابق صدر آصف علی زرداری وہ توشہ خانہ کا کیس بگت رہے ہیں بقاعدہ احتساب عدالت میں ان کے خلاف کیسز چل رہے ہیں اور وہ وہاں پر پیشیاں بگت رہے ہیں بقاعدہ نواز شریف پر وہ کیس بنایا گیا ہے جب وہ اقتدار میں نہیں تھا دوہزار آٹھ میں ان پر الزام لگایا گیا ہے کہ انہوں نے ایک گاڑی لی تھی توشہ خانہ سے جو کہ یوسف رضا گلانی نے اختیارات کا ناجائز استعمال کرتے ہوئے انہیں دی تھی ریائیتی پندرہ فیصد ادائیگی کے بعد لیکن اب یہ معاملہ ہے کہ عمران نیازی کو یہ جو توفہ تھا اس کی پچاس فیصد کیونکہ قانون میں ترمیم ہوئی تھی پچاس فیصد قیمت ادا کرنی تھی صرف دو کروڑ پہ ادا کر کے یہ جو توفہ تھا گڑی چودہ کروڑ میں باہر بیرون ملک فروغ کر دی تھی اب یہاں پہ اہم بات یہ ہے کہ عمران نیازی کے خلاف یہ ایف آئین تحقیقات شروع کر دی ہیں اور جو کیس نواز شریف صاحب پہ یوسف رضا گلانی اور عاصف علی زرداری پہ بنا تھا توشہ خانہ کا وہ عمران نیازی پہ بننے جا رہا ہے اور عمران نیازی اس حوالے سے گرفتار ہو سکتا ہے اب بڑا سوال یہ ہے کہ جو یہ توفہ تعائف ملتے ہیں ان کو توشہ خانہ میں جمع کروانا ہوتا ہے تو عمران نیازی یہ کیوں جمع نہ کرواتا رہا ذرا یہ بتاتے ہیں کہ نہ صرف عمران نیازی یہ جمع نہیں کرواتا گیا بلکہ جو ان کی مالیت ہوتی تھی وہ بھی غلط جو ہے وہ درج کروائی گئی یعنی اگر ایک کروڑ کا توفہ ہے تو انہیں دو لاکھ روپے میں جو ہے وہ اس کی درج کروائی گئی مالیت اور عمران نیازی نے اس کو اپنے پاس رکھ لیا تو یہ ہوش ربا انکشافات ہیں اب جو سامنے آ رہے ہیں اور آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے اس سے بھی بڑے بڑے انکشافات سامنے آئیں گے اس سے پہلے ایک انکشاف سامنے آیا تھا کہ ملک ریاض نے ایک ہار کا توفہ دیا تھا بشرا بیگم کو اور وہ ہار بھی بعد میں پتا چلا اس وقت کے ڈی جی آئی ایس آئی نے جا کے عمران خان کو بتایا تھا کہ یہ توفہ تعایف آپ کے گھر میں آ رہے ہیں جب اس کا شور بشرا بی بی کا شور عمران نیازی سب اس کے کرتود یہ تھے تو بشرا بی بی کیا کچھ گل کھلاری ہوگی اب جو گوگی ہے فرا بی بی جو کہ ملک سے باگ گئی ہے اس کے قصے بھی منظر عام پر آ رہے ہیں سوشل میڈیا پر بقاعدہ میمز بنایا جا رہے ہیں عمران خان کے اور جس طرح اس نے گڑی ہار اور دیگر توفے جو ہے وہ فروغ کیے ہیں ان سوالے سے جو عوام ہے وہ اپنا رد عمل ظاہر کر رہے ہیں سوشل میڈیا ٹویٹر فیس بک پر ہر جگہ پر جو ہے وہ عمران خان کے اس حوالے سے سوالات ہو رہے ہیں اب معاملہ یہ ہے کہ جو مریم نواز صاحبہ ہے انہوں نے ایک ٹویٹ کیا ہے اور بڑا مانخیز ٹویٹ کیا ہے مریم نواز نے اپنے ٹویٹ میں لکھا ہے کہ عمران خان نے گڑی اور ہار پہلے خریدے پھر بیج دیے اصل کہانی یہ نہیں عمران نے وہ گڑی اور ہار کتنے میں حکومت سے خریدے اور کتنے بازار میں بیج دیے اصل کہانی یہ ہے اور وہ تحائف خریدنے کے لیے اس کے پاس پیسے کہاں سے آئے اصل سوال یہ ہے کیونکہ وزیراعظم کی تنخواہ کے علاوہ اس کا کوئی ذریعہ آمدن نہیں ہے یعنی عمران نیازی نے پوری زندگی نہ کوئی کام کیا ہے نہ کوئی کاروبار کیا ہے تو یہ توفے خریدنے کے لیے حکومت سے اس کے پاس پیسے کہاں آئے کہاں سے آئے اور یہ کتنے میں اس کی ادائیگی کی گئی وہ پیسے کہاں سے آئے اب اس کی تحقیقات ہونے والی ہے مریم نواز نے یہ بتا دیا ہے اب معاملہ یہ ہے کہ یہ جو تحریک انصاف کی حکومت ہے گیر ملکی سازش کا اس نے جھوٹ بولا اور ڈی جی آئی ایس پی آر نے جب اس کو ننگا کیا ان کو بے نکاب کیا تو اب شیری مزاری نے بقاعدہ ٹویٹ کیا ہے اور شیری مزاری نے ڈی جی آئی ایس پی آر کو کہا ہے بقاعدہ اپنے ٹویٹ میں کہ آپ غلط کہہ رہے ہیں آپ جھوٹ کہہ رہے ہیں جو ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا تھا بقاعدہ عمران نیازی نے کہا تھا جنرل باجوا کوئی آئیے معاملات کو حل کروائیے جو اپوزیشن کے ساتھ ہیں تو اب شیری مزاری نے اپنے ٹویٹ میں کہا ہے کہ فوج کی طرف سے عمران نیازی کو تین آپشنز دیئے گئے تھے کہ یا تو وہ استیفہ دے دے یا وہ عدم اعتماد کی تحریک کا سامنا کریں یا پھر اپوزیشن جو ہے وہ یہ تحریک واپس لے لے عدم اعتماد کے اور عمران خان الیکشن کال کر لیں اب معاملہ یہ ہے شیری مزاری کا کہنا ہے کہ پرویس کھٹک کے ذریعے یہ آفر بجوائی گئی تھی عمران خان کو اور پرویس کھٹک یہ سارے معاملات تیہ کروا رہے تھے ڈی جی آئیس پی آر نے بقاعدہ بتایا تھا کہ وزیراعظم ہاؤس سے یہ کال آئی تھی اور عمران خان نے یہ منت کی تھی کہ آکے معاملات کو حل کروائے جائیں اب تحریک انصاف کھل کر فوج کے خلاف آ گئی ہے اور عمران نیازی اور اس کا ٹولہ جو ہے وہ فوج کے خلاف یہ پروپاگینڈا کر رہا ہے جھوٹی خبریں پھیلا رہا ہے اس حوالے سے آپ دوستوں کی کیا رہا ہے نیچے کومنٹ کیجئے جن دوستوں نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کا بٹن لازمی کلک کیجئے تاکہ آپ دوست باخبر رہ سکیں آپ تک معلومات پہنچتی رہے فیس بک پہ یہ ویڈیو دیکھنے والے دوست اس ویڈیو کو شیئر کیجئے پیج کو لائک اور فالو کیجئے تاکہ آپ کے پاس معلومات آتی رہے اگلی ویڈیو تک مجھے اجازت دیجئے اپنا خیال رکھئے گا پاکستان زندہ بار